السلام علیکم ہم سٹیڈی کر رہے تھے تیمپریچر اور باڈی فلویڈ ریگولیشن اور آج ہم اس سلسلے کا تھرڈ لیکچر پڑھیں گے کنسپٹ آف تھرمو ریگولیشن تو آج ہم کیا سیکھیں گے سب سے پہلے بات کریں گے کنسپٹ آف تھرمو ریگولیشن کی پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے ہیٹ گین اینڈ ہیٹ لاؤس میکنیزم کے اینیملز کس طرح ہیٹ انوارمنٹ سے لیتے ہیں اور کس طرح انوارمنٹ میں ہیٹ لاؤس کرتے ہیں اور اس کے بعد بات کریں گے ways to cope with the temperature changes environment کہ temperature changes جو انوارمنٹ میں ہوتی ہیں اس کے مطابق اینیمل کس طرح اس چیز کا مقابلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تھرمو ریگولیشن تھرمو ریگولیشن دو پارٹ پر مشتمل نیم ہے ایک تھرم اور دوسرا ریگولیشن تھرم کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ اور ریگولیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ریگولیٹ کرنا یا مینٹین کرنا کنٹرول کرنا تو اس کو اگر ہم لیٹرلی اس کو بتانا چاہیں تو تھرمو ریگولیشن کیا ہوتا ہے temperature control ability of living organism اس کو ہم تھرمو ریگولیشن کہتے ہیں اور اس کو جب ہم properly define کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم define کیسے کریں گے کہ processes that allows your body to maintain its core internal temperature کہ یہ وہ processes ہیں جو آپ کی باڈی کو اس قابل کرتے ہیں کہ ان کا core internal body temperature maintain ہو سکے اس کو ہم تھرمو ریگولیشن کہتے ہیں یا یہ وہ ability ہے جس میں living organism اپنی باڈی کے temperature کو maintain کرتے ہیں despite changes in external environment کہ external environment میں changes کی نسبت اندرونی محول کو maintain کرنا اندرونی باڈی temperature کو maintain کرنا اس کو تھرمو ریگولیشن کہتے ہیں تو اس میں جو ہے مقام کون سے system involved ہوتے ہیں تو تھرمو ریگولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے nervous system endocrine system respiratory system and circulatory system جو higher animals میں ہے یہ سارے system ایک دوسرے کے ساتھ coordinate کرتے ہیں اور coordinate کر کے پھر یہ temperature کنٹرول کرتے ہیں اب تھرمو ریگولیشن کیوں important ہے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ it affects the rate of its metabolic process کہ living organism کے جتنے بھی metabolic processes وہ اس temperature کی وجہ سے ہوتے ہیں یا temperature پر dependent ہوتے ہیں اب اس کے بعد اگر دیکھیں کہ اگر increase for example temperature increase ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے growth rate بھی increase ہو جائے گا کیونکہ temperature directly اثر انداز ہوتا ہے metabolism پر اور اگر metabolism زیادہ ہوگا تو اس کے نتیجہ کیا ہوگا growth rate بھی بڑھ جائے گا اور اس کے علاوہ temperature evolutionary success بھی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ living organism جو body کا temperature maintain کر سکتے ہیں جیسا کہ mammals ہیں یا پھر birds ہیں تو یہ active ہوں گے اور یہ 24 by 7 active ہوں گے یعنی کہ یہ ہر time پہ active ہو سکتے ہیں لیکن جو دوسرے ہیں جیسا کہ fishes ہیں یا reptiles ہیں reptiles کی بات کرتے ہیں تو reptiles میں جب low temperature ہوگا سردیوں میں low temperature میں hibernate کر جائیں گے کیونکہ یہ body maintain نہیں کر سکتے ہیں ان کی body جو metabolic heat وہ کام ہوتی ہے اور یہ round the clock active نہیں ہوں گے لیکن on the other hand mammals اور birds ہیں 24 by 7 active animals ہیں اور یہ evolutionary success ہے ان کی اچھا اب بات کرتے ہیں impact of temperature on the life animal life پر temperature کا impact direct کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے تو ابھی ہم نے تھوڑی سی importance کی بات کی تھی اسی کے ساتھ اس کا relate کرتے ہیں کہ یہ directly lessر انداز ہوتا ہے metabolic اور physiological functions پر اور temperature has been a strong source of selective pressure on all animals کہ یہ selective pressure ہے selective pressure کیسے سکتے ہیں وہ کیا ہوں گے دوسروں کی نسبت جو اپنی body کا temperature maintain نہیں کر سکتے ان کے نسبت evolutionary ہوں گے successful ہوں گے اور یہ ہر کسیم کے environment میں کیا کر سکتے ہیں survive کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں Thermal regulation کی تو Thermal regulation optimum temperature کو maintain کرتا ہے اور optimum temperature necessary for the normal functions of the body of a living organism تو اس لیے جو temperature ہے یہ directly interfere کرتا ہے with the life of a living organism اگر for example یہ دیکھتا ہیں کہ active animal drowns the clock active ہوں گے یہ selective pressure بھی ہوگا کہ دوسرے animals کے نسبت یہ زیادہ successful ہوں گے ہر قسم کے environment میں survive کر سکتے ہیں اور یہ کیا کر سکتے ہیں آسانی سے environment کو exploit کر سکتے ہیں failure of thermoregulation ہے سب سے پہلی تو بات یہ high temperature ہو جائے اور high temperature result in denaturation of enzymes اور high temperature denaturation enzymes کو اس کے ساتھ high temperature can cause the protein in the nucleic acid to denature کہ یہ جو protein are nucleic acid میں اور body میں وہ ساری protein denature ہو جائیں گی اس کے نتیجے میں جو plasma membrane ہے اس کی fluidity change ہو جاتی ہے اور اس کی fluidity change ہونے کے نتیجے میں جو سارے اس کے ایکٹیو ٹرانسپورٹ پمپ تھے وہ locked ہو جائیں گے اور اس qur تیمپریچر کی سمجھ ہونے چاہیے animal کا core temperature کن کن چیزوں پر بیس کرتا ہے تو سب سے پہلے ہے by product of metabolism کہ وہ heat جو metabolism کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے as a by product وہ کیا کرتا ہے body کا temperature maintain کرنے میں رول ادا کرتا ہے اس کے دوسری چیز metabolic heat کے ساتھ ساتھ یا تو environment سے heat حاصل کرتا ہے یا پھر کیا کرتا ہے to the environment یا environment میں loss کر دیتا ہے تو یہ animal کا body temperature ان تین چیزوں پر بنیاد رکھتا ہے اور اس کی اگر ہم equation کی form میں دیکھیں تو temperature relation body temperature of a environment minus heat loss to the environment تو یہ animal کا body temperature in تین چیزوں پر depend کرتا ہے تو metabolic heat کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ in heart environment جو animals ہیں یہ heat gain کرتے ہیں from the environment اور in cold environment یہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں heat loss کرتے ہیں to the environment تو metabolic heat کے ساتھ ساتھ یہ دو اور phenomena ہیں جو کیا کرتے ہیں heat gain اور heat loss اور یہ تین چیزیں مل کر کیا کرتے ہیں body temperature بناتے اب methods of heat gain and heat loss کے کس طرح heat gain ہوتی ہے animal کس طرح heat gain کرتا ہے اور کس طرح last کرتا ہے تو یہ basically 4 terms ہیں جن کو ہم سیکھیں گے دو heat gain کے لئے اور heat loss کے لئے پہلی بات کرتے ہیں conduction کی radiations کی اور اس کے بعد بات کریں ہم evaporation اور convection جو heat loss کرتی ہے to the environment تو ان کو آگے ہم detail میں بڑھتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں conduction کو ہم کیسے define کرتے ہیں conduction is the direct transfer of the thermal motion between molecules of the environment and those on the body surface of animal کہ یہ کیا ہوتا ہے direct heat transfer ہے کیسے molecules of the environment to the body surface of animal کے directly heat environment سے environment کے molecules سے living organism کے molecules transfer ہو جاتی ہے اس کو ہم conduction کہتے ہیں اور always heat moves down along their thermal gradients کہ یہ کیسے move کرتی ہے from their high temperature to low temperature کہ یہ environment میں conduction جو ہے اگر environment warm ہے تو animal میں conduction ہوگی animal heat gain کرے گا اور environment cool ہے تو living organism سے environment heat loss ہوگی تو یہ from higher to lower temperature ہوتا ہے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ when cats sit on the cold ground کہ اگر جو cat ہے یا کوئی بھی animal cold ground پر بیٹھا ہوگا ہے تو heat loss کرے گا لیکن اگر وہ کیا کیا ہے warm sand پر بیٹھا ہوگا ہے تو یہ heat gain کرے گا تو یہ پر ہم دیکھتے ہیں تو یہ cats اگر warm environment میں بیٹھیں ہیں تو وہاں سے heat gain کریں گی لیکن اگر cold environment بیٹھیں ہے تو یہ heat loss کریں گی اور یہ direct transfer ہے between the body of the cat to the ground اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں convection کی تو convection میں کی ہوتا ہے اس کو ہم define کرتے ہیں convection is the movement of air or liquid over the surface of the body it contributes to heat loss if the air is cooler than the body or heat gain if the air is warmer than the body اس میں کی ہوتا ہے کہ heat gain or heat loss environment depends if for example if a animal body touch and if a warm is living organism or temperature of the thing is living body is heat lost heat loss to example ki bar to on a cool day cat loses heat by the convection because is higher than the surrounding air temperature because the skin temperature is higher but air temperature is low and when it will touch it will the heat and the heat loss will be this after we have evaporation to define evaporation is loss of heat from a surface as water molecules escapes in the form of gas it is useful only to trasteel animals mammals کیوں اس کے لیے جو میڈیم ہے وہ air ہو چاہیے پانی میں evaporation نہیں ہوگی تو یہاں پر ہم دیکھتے لے جس جس نتیجے نتیجے ہوگا کہ temperature last ہوگا اور اس کے نیچے نظر آ رہا ہے sweat gland ہے sweat gland کی ساری سکریشن ہیں جو skin کی طرف پور کے ذریعے سے آتی ہیں اور پھر وہاں سے evaporate ہوتی ہیں اور cooling effect produce ہوتا ہے اچھا mechanism of evaporation کس طرح evaporation ہوتا ہے کہ sweat glands actively move watery solutions through the pores into the skin کہ sweat glands کیا کریں گے یہ watery solutions کو پور کریں گے to the skin اور اس کے بعد کیا ہوگا when skin temperature is high water at the surface bond بنا بیٹھے ہوئے skin temperature اس hydrogen bond کو توڑ دیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ molecule isolate ہو جاتے ہیں and they depart from the surface carrying heat with them اور پھر surface evaporate ہوں گے اور اپنے ساتھ heat energy لے کے جائیں جس کے نتیجے میں cooling پیدا ہوگی اچھا sweating کی evaporation کی limitation کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ as long as environmental humidity is low enough to permit complete evaporation sweating can rate the mammalian body of excess heat however the water must evaporate اس کا مطلب کیا ہے کہ sweating کے لیے یا evaporation کے لیے جو water evaporate ہونا ضروری ہے اگر water evaporate نہیں ہوتا تو اس کا no cooling effect at all کہ اگر for example sweat زیادہ اکٹھا ہو کر بینا شروع کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی اتنی زیادہ cooling پیدا نہیں ہوتی تو یہ دو limitations ہیں evaporation کی اس کے بعد بات کرتے ہیں radiation کی تو radiation کیا islake of electromagnetic waves that objects such as another animal's body or the sun produce کی اصل میں کیا ہوتا ہے electromagnetic waves ہیں جو کوئی بھی دوسرا body produce کر رہا یا sun سے produce ہو رہی اچھا heat transfer کیسے ہوتی ہے کہ radiations can transfer heat between objects that are not in direct contact with each other as happen when an animal sun itself اب جو ہیں وہ directly heat transfer کر رہے ہیں environment سے living organism اور living organism سے environment direct ہے by the contact دوسرے نمبر پہ convection میں کسی medium کے ذریعے سے ہوا کے ذریعے سے یا water کے ذریعے سے جو کیا کرے گا living organism کی body کو touch کرے گا اور اس کے نتیجے میں heat gain اور heat loss ہوگی اس کے بعد evaporation میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ water evaporate ہوگا تو پھر ہی وہ heat لے کے جائے گا لیکن radiation جو ہے یہ ان سب سے تھوڑا سا الگ ہے جس میں کیا ہوتا ہے کوئی واسطے کی ضرورت نہیں کوئی medium کی ضرورت نہیں جسٹ body heat ہوگا body وہاں سے radiationز نکلیں گے اور اس کے نتیجے میں heat loss ہوگی radiation can transfer heat between object that are not in direct contact with each other as it happens when animal sun is itself کہ for example اگر ایک animal ہے وہ دھوپ میں بیٹھا ہوگا ہے تو دھوپ سے کیا کرتا ہے وہ directly heat لے رہا ہے اور اس میں کوئی medium involved نہیں تو radiation جو ہے electromagnetic energy اس کی body کو فارم کرتی ہے اچھا اب یہاں پر تھوڑے سے solutions کی بات کریں گے کہ temperature fluctuations کو animals کس طرح solve کرتے ہیں three basic ways ہیں سب سے پہلے live and suitable habitat کہ suitable habitat میں رہ لیتے ہیں دوسرے نمبر پہ کچھ animals کیا کرتے ہیں adapted to temperature variation کہ وہ temperature variation کو adapted کر لیتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا کام یا زیادہ ہو جائے تو ان پر اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی اور تیسرے نمبر پہ metabolically control body temperature کہ یہ metabolically body temperature کو control کر لیتے ہیں کہ metabolically heat produce کرتے ہیں اور ایک maintain کرتے ہیں جتنا ایک body کو temperature چاہیے اچھا اب اس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلا جو تھا live and suitable habitat اس میں animals کیا کرتے ہیں they can occupy a place in the environment where the temperature remains constant and compatible with their physiological processes کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان میں جو animals ہیں وہ ان جگہوں پہ رہتے ہیں جن کا temperature ان کے body کے physiological process کے compatible ہو کہ اس جگہ پر اس habitat میں وہ رہ کر اپنا جانا وہ maintain کرتے ہیں اپنی activities اپنی habitat اس temperature کے مطابق وہ بنا لیتے ہیں دوسرے کچھ animals ہیں جو کیا کرتے ہیں their structural and physiological process may have adapted to range of temperatures in which animals are capable of living کہ ان کے پاس structural and physiological adaptations ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں وہ temperature changes کو تھوڑا بہت cope کر سکتی ہیں تھوڑا بہت مقابلہ کر سکتی ہیں اور اس میں وہ رہ سکتی ہیں تیسرے نمبر پہ metaballically controlled body temperature کہ they can generate and trap heat internally to maintain a constant body temperature despite fluctuation the temperature of external environment کہ metabolically جو heat produce ہوتی ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنی body temperature کو ایک range of optimum control کرتے ہیں اور اس کے نتیجم ان کا metabolism بھی optimum ہوتا ہے ان کے سارے functions بھی ہوتے ہیں اور وہ round the clock active ہیں اس کو ہم آگے جا کر جب classification پڑیں on the basis of heat اس میں بھی discuss کریں گے ہم اس چیز کو تو اب ہم سمری کی بات کرتے ہیں آج اتنی بڑھتے ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی introduction to the thermoregulation کیا ہے just temperature control ability ہے اس کے بعد آگے ہم نے بات کی تھی heat gain and heat loss mechanism جس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی convection جس میں کوئی بھی جو medium ہے air ہے water ہے و living organism کے body کو touch کر گزرے گا اور ساتھ میں کیا heat gain اور heat loss ہوگی اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم نے بات کی تھی radiation کے electromagnetic radiation کے ذریعے سے heat gain کرنا جیسے sun basking ہوتی ہے basking میں different animals کیا کرتے ہیں اپنے body temperature کو warm کرتے ہیں environment سے heat لیتے ہیں تو یہ radiation ہیں اس کے بعد ہم نے بات کی تھی conductions کی تو conductions میں کیا ہوتا ہے کہ direct between the animal اور medium اور animal کے درمیان میں جو molecules نے ٹکرا کے ایک دوسرے کے ساتھ heat transfer کرتے ہیں تو اس کو conduction کہتے ہیں پھر ہم نے solutions کی بات کی تھی تھی جو heat variation environmental temperature میں ambient temperature میں جو variation ہے اس کو animals کیسے صاف کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ live and suitable habitat یہ مناسب habitat temperature ان کی body مطابق suit کرتا وہ اں پر رہتے ہیں وہ اپنا habitat temperature کے مطابق وہ adapt کر جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ ان میں adaptations ہیں وہ physiological بھی ہیں وہ structures بھی ہیں جس کے نتیجے میں temperature variation کو phase کر لیتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ یہ metabolically control کرتے ہیں body temperature کو metabolically یہ کیا کرتے ہیں اپنی body کا optimum temperature maintain کر سکتے ہیں یہ by the producing heat اچھا تو آج کے لئے اتنا ہم کے لئے انشاءاللہ temperature classification of animals کی بات کریں تو اللہ حافظ ہم 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 ہم